اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب میں بنا رہی ہوں پیزا اور پیزے کی سب سے پہلے بناتے ہیں ڈو اور ہم اسے بہت سارے لوگوں کی ڈو اکثر جو ہے نا اس میں کوئی پرابلمز آ جاتے ہیں تو آپ اگر یہ میرا ویلوگ دیکھ لیں تو آپ کا بالکل پرفیکٹ پیزا بنے گا پرفیکٹ پیزا کیا بنے گا کہ بالکل آپ کہیں گے کہ کسی بہت اچھی جگہ سے یہ پیزا آیا گیا ہے تو یا منگوایا گیا ہے آپ اس ریسپی کو فالو کریں میں نے تین کپ میدہ لیا ہے اور اس کے اندر ایک کندہ ڈال دیا یہ چمچینی ڈال دیا ہے اور ایک بٹا چار ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور یہ انسٹنٹ ایسٹ کا پورا پیکٹ ہی اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ ایک کلو میدے کے لیے یہ انسٹنٹ ایسٹ کا ایک پیکٹ کافی ہوتا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ بچا کر رکھ دیں گے تو یہ بالکل ہی ضائع ہو جائے گا لہٰذا آپ اس کو پورا ہی استعمال کریں چاہے آپ بے شک ایک کپ کا ہی پیزا بنا رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ پورا پیکٹ ہی ڈالنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ میں نے نمک ڈالا تھا نمک کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں آئل اور ایک ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ پاؤنڈر کا پڑے گا بیکنگ پاؤنڈر پڑے گا اور کچھ لوگ اس کے ساتھ میٹھا سوڈا بھی ایڈ کرتے ہیں آپ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور پھولے تو ایک پھٹھ چار ٹی سپون میٹھا سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بیکنگ پاؤنڈر تو استعمال اس میں ہر حال میں ہوگا یہ نہیں کہ اگر آپ میٹھا سوڈا استعمال کریں گے تو اس کو بیکنگ پاؤنڈر کو سکپ کریں گے نہیں بیکنگ پاؤنڈر ہر حال میں ڈالے گا میٹھا سوڈا آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کا کوئی اتنا خوی خاص ایشو نہیں ہوتا اب ہم نے اس ڈوگ کو بنانا ہے نیم پانی کے ساتھ تھنڈا پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت گرم پانی بھی نہیں ہونا چاہیے پانی اتنا گرم ہو کہ جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیم گرم پانی جیسے انگلی میں لگائیں تو انگلی پہ فیل ہونا چاہیے بس ایسا ہی اور اس کو کٹھا مکس کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور یہ روٹیوں کی طرح جیسے ہم عام گھر میں روٹیاں بناتے ہیں تو اس کے لیے ڈو جو بنائی جاتی ہے یہ اس طرح کا آٹا نہیں ہوتا ہے یہ بہت ہی سوفٹ ڈو اس کی بنے گی اور اگر آپ پہلی دفعہ میدے کے ساتھ کام کرے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کے اندر میدہ اور ایڈ نہیں کرنا ہے کہ آپ اگر ہاتھوں پر چپک رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا میدہ اور ایڈ کرتے جائیں گے ایسا نہیں کرنا ہے اور اس کو ڈھک کر کچھ دیر کے لیے رکھ دینا ہے اندھیری جگہ پر ٹاول کے اندر لپیٹ لیں اور اب اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں وائٹ ساوس کیونکہ یہ رینڈ ساوس پیزا ہے تو رینڈ ساوس کے لیے ہم بناتے ہیں سب سے پہلے اس کی ساوس بنائیں گے جو بہت ہی چیزوں میں کام آتی ہے دو چمچ اس کے اندر میدہ ڈالا ہے ایک چمچ گھیہ کا ڈال لیں یا مکھن ڈال لیں اچھی طرح ہم پہلے بھون لیں بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک کپ دودھ اور ایک آدھا چمچ آدھا کپ پانی کا ایک کپ دودھ آدھا کپ پانی یہ ڈالا اور اس کو مکس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ اور پھر اس کے اندر چیڈر چیز ڈال دینا ہے چیڈر چیز لازمی ڈالتے ہوتے ہیں ورنہ یہ ساوس وہ ریزلٹ نہیں دیتی وہ ذائقہ نہیں دیتی اس کے ساتھ ہم جو اس کے اندر خوشبویں ڈال رہے ہیں وہ ہیں کچھ روز میری کی ہیں کچھ تھائم کے پتے ہیں اور اب پیزے کے اوپر جو سپرنکل کرنے کے لیے جو ایک ایکسٹرا جو مسالہ ہوتا ہے جس کی خوشبویں ہیں جس کا ٹیسٹ ہے وہ مسالہ بناتے ہیں تھوڑا سا نمک ہے تھوڑی سی کٹی لال مرچ ہے اور یہ تھائم کے پتے روز میری کے پتے اوریگانو ہے اور یہ لازمی یہ مسالہ بنا لیں یہ پیزے کی خوشبو میں اور اس کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا لیسن ادھر کا پاوڈر ہے اور تھوڑا سا چکن پاوڈر ہے اگر آپ کے پاس تکہ فلیور ہے مسالہ تو تکہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں صرف انہی چیزوں سے یہ پیزے کی اوپر سپرنکل کرنے کے لیے یہ ڈالتی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبویں بھی آتی ہیں اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے چکن آپ کسی بھی طریقے سے بنا کر رکھ لیں چکن کو مسالہ لگایا اور اس کو بنا کر رکھ لیں چکن کی تو کوئی مسالہ نہیں ہوتا ہے اصل مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ڈو کا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ڈو پورا یہ میں نے ابھی ایک گھنٹہ اس کو رکھا یہ پوری پھول چکی ہے آپ اس کو دو سے تین گھنٹے لازمی دیں میں نے چونکہ آج جلدی پیزا بنانا تھا بچے ٹویشن سے آنے والے تھے تو اس لیے مجھے جلدی جلدی پیزا بنانا تھا یہ پوری پرپر تیار ہو چونکہ جلدی سے میں نے اس کو کچھ دیر کے لیے اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ دوبارہ سے پھول گئی ہے اور اس کے بعد اب یہ ہاتھوں میں ہینڈل ہو رہی ہے لیکن یہ اس طرح کی نہیں ہے ڈو کہ آپ اس کو بیل لیں اور بیل کر تو پھر پین کی اوپر لگائیں یہ جو ہے نا آپ نے ڈریکٹ اس کو پین میں ڈالا دیکھیں اتنی سوٹ ہے کہ یہ ہاتھوں سے ہی میں اس کو پھیلاتی جاری ہوں ہاتھوں کو بس آپ تھوڑا سا چکنا کر لیں اور پین کو بھی نیچے سے چکنا کر لیں گریس کر لیں اور اب اس کو ہاتھوں کے ساتھ ہی ایونلی آپ اس کو پھیلاتے جائیں تاکہ یہ ہر جگہ سے ایک جیسا ہی ہاتھ جیسے میری ہاتھ چل رہے ہیں چاروں طرف ساری طرف چل رہے ہیں اور اس کو پھلاتے جائیں گے کہیں سے یہ موٹا اور کہیں سے یہ پتلہ نہ ہو اور یہ دیکھیں بلکل اسی طرح ہاتھوں کو چلاتے ہوئے ہم اس کو کریں گے اور اب اس کے اوپر کریں گے فوک کے ساتھ اس کی کٹائی کریں گے وہ اس لیے کہ اگر ہم اس کو اب دس منٹ کے لیے بغیر ٹاپنگ کے اس کو بیک کریں گے تاکہ یہ ایک دوہ پک جائے اگر آپ فرائی پین میں بھی بنا رہے ہیں تو فرائی پین میں بھی آپ کو دس منٹ اس کو بیک کر کے پلٹ کر پھر فرائی پین میں اس کو بیک کرنا پڑے گا کسی دن آپ کو فرائی پین میں بھی بنانا سکھاؤں گی ابھی بہت گرمیاں چل رہی ہیں اوون میں ہی کام ہوگا دس منٹ بیک کرنے کے بعد میں نے دوسرا پیزا بھی تھا اس کو بھی سیٹ کیا اور اب اس کی کرتے ہیں ٹاپنگ اور یہ جو سوس میں نے بنائی ہے اس کو کریں گے سب سے پہلے سپریڈ اچھا ٹومیٹو سوس جو پیزا سپریڈ ہوتی ہے وہ ٹومیٹو کی بنتی ہے تو میں یہی جو ہے نا رینچ سوس اسی کی بناتی ہوں بچے اسی کا بہت زیادہ شوق سے پیزا کھاتے ہیں تو آج دو پیزے بن رہے ہیں یعنی کی فرمائش پر بن رہے ہیں تو یہی ٹیسٹ چلے گا کسی دن پیزا سوس بھی بنا کے دکھاؤں گی آپ کو وہ بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے اچھا یہ میں نے ساری چیزیں اس کے ساتھ لائے کے رکھ دی ہیں ویجی ٹیبلز میں میں نے پیاز کٹا ہے ٹماٹر کٹا ہے اور یہ ہے جناب شملہ میرچ اور چکن جو ہے یہ بھی بنا کے میں نے آپ کو بھی بتایا کسی بھی طریقے سے آپ بنا کر تو اس کو رکھ لئیے میں نے طک کا فلیور کی چکن بون لیس بنائی ہوئی ہے اور اگر آپ میرا چینل دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے اور میں نے کئی بار اس کی چکن کی ریسپی دی ہوئی ہے اولویپس بھی میرے فریزن پھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی نکال کے میں نے رکھ دیتے تک کہ یہ جلدی جلدی سیٹ ہو جائیں اور اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں چیڈر چیز موزریلا چیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چیڈر چیز لازمی ڈالا کریں موزریلا چیز کی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بس پیزا کو دکھانے کے لیے اس کا ہے موزریلا کا کام کہ وہ اکتار سے نکلتی ہے موزریلا چیز کی اور چیڈر چیز کا ذائقہ بنتا ہے چیڈر اگر آپ ایک صرف موزریلا چیز ہی لیں گے تو اس میں پیزے کا بلکل بھی اتنا کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں بنے گا لہٰذا چیڈر چیز کو لازمی استعمال کریں اور موزریلا چیز اگر آپ سکپ کر سکتے ہیں تو وہ بے شک کر دیں اگر آپ کو مہنگی لگ رہی ہے کہ چیز مہنگی ہے تو ہم اس کو ایک چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ چیڈر چیز کا انتخاب کریں موزریلا چیز کو سکپ کر دیں اس سے صرف تار بنیں گے ذائقہ اگر آپ پیزے کا کھانا چاہتے ہیں پرفیکٹ ذائقہ دار پیزا تو چیڈر چیز ہی رینچ سوچ میں بھی استعمال کریں اور پیزے کی ٹاپنگ کے لیے بھی چیڈر چیز کا استعمال کریں اور اس کو میں نے پیزا کو دس منٹ کے لیے بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب جلدی سے جب تک وہ پیزا تیار ہوگا جلدی سے دوسرا پیزا اس کی بھی ٹاپنگ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ جیسے ہی وہ نکلے تو ہم دوسرے والے کو بھی بیک کر کے رکھ سکیں جو جو چیزیں میری بچ گئی ہیں ایک پیزے کا تین کپ میں نے میدہ بنایا تھا تو تین کپ کے تین پیزا بنیں گے میڈیم سائز کے اور اگر آپ لارج سائز کا آپ کا پین ہے تو تین کپ سے دو لارج پیزا بنیں گے اور اس کے اندر آدھا کلو چکن گئی ہے اور ایک شملہ مرچ ایک پیاز اور ایک اور میں نے کیا ڈالا ہے پیاز اور ٹماتر ایک ٹماتر گیا ہے کچھ آلیوز گئے ہیں اگر مشروم گھر میں ہے تو وہ ڈال دیں پیپرونی میرے گھر میں پڑی ہوتی ہے لیکن وہ اکثر ہی فنیش ہو جاتی ہے اور وہ مطلب جلدی یوز ہو جاتی ہے پھر کسی دن آپ کو پیپرونی اور وہ اس طرح کی جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی کسی دن بنائیں گے بہت آسان ہے یہ تھوڑی سی سوس بھی بچ گئی ہے یہ انشاءاللہ کل یا ایک دو دن تک پھر پیزا کی فرمائش ہوئی چائے کے ٹائم پر تو پھر یہ بن جائے گا تھوڑی سی سوس بھی بچ گئی ہے چکن ختم ہو گئی ہے اور اگر دوبارہ پیزا بناوں گے تو پھر چکن مجھے بنانی پڑے گی بس اور پیزا ڈو بھی تھوڑی سیک بچ گئی ہے اور اب یہ دیکھیں پورا مزیدار پیزا تیار ہے یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ بنا ہے اور یہ میں دوسرا پیزا ابھی رکھ لوں پہن بہت گرم ہے یہ رکھ کے نا پھر میں آپ کو اس کا کٹنگ کر کے تو ریزلٹ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے کرنے آپ تین چار ٹکڑے کر لیں بارہ کر لیں جتنے مرضی کر لیں جتنے گھر کے بندے ہیں اسے ساپ سے آپ اس کو سیٹ کریں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلکل ہی پرفیکٹ پیزا بنا ہے اس میں کوئی خامی نہیں بنی ماشاء اللہ سے یہ نیچے سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ پروپر پکا ہوا پیزا ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں ضرور ضرور اسی سیس پی سے ٹرائی کیجئے گا دعا کروں گی آپ کا بھی پیزا انتہائی مزیدار بنے اور دوبارہ آپ کہیں سے بھی مہنگا پیزا کھانے کے لیے گھر سے نہ نکلیں بلکہ گھر پر ہی اپنے ہاتھوں سے مزیدار پیزا بنا کر اپنے بچوں کو کھلائیں اگر میرا یہ بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا اور زیادہ چاہتی ہوں اللہ حافظ